اسلام علیکم یہ ہم سنڈے والدین بچوں کو دیلے پہ لے کے گئے تھے وہاں پہ بچوں نے بہت انجائی کیا موسم میں بہت اچھا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی اور بچوں نے یہ بکروں کے ساتھ بڑا کھیلا بڑا مزہ کیا وہاں پہ نا دوپ بہت اچھی تھی ہم سارے دوپ میں بیٹھے ہوئے تھے بچے سارے کہہ رہے تھے آج میں آپ کو اپنی پینٹنگز دکھاؤں گی جو میں نے خود بنا کے جو اپنے گھر میں لگائی ہیں یہ میں نے پورا سیٹ بنایا ہے یہ میں نے پلاسٹر پیرس ہے یہ میں نے پینٹنگ میں نے کالیج ٹائم میں بنائی تھی جب میں فائنٹس پارڈی تھی اور باقی ساری میں نے باد میں بنائی ہے یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوئے ہیں اور اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ یہ ساری پینٹنگز میں حرید سکتے ہیں اور آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں میرے سے یہ تینٹ فائل چیٹ ہے یہ بلکل پلین چیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ساری ڈیزائنگ میں نے ہوت کیوئی ہے یہ میں نے جولری باکس بنایا ہے یہ بہت ہی پیارا کام ہے آپ یہ سب آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ بھی حرید سکتے ہیں جو بنیویں چیزیں اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے گلاس پینٹ کی پینٹنگ کی ہوئے یہ پینٹنگ دکھانے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی یہ آج میں آپ کو بچوں کے لئے کیک بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے ڈرائی فروٹ لیے میں نے بدان لیے میں نے چار مغز اور قدو کے بھی لیے اور خروٹ لے لیے ان کو میں تھوڑا سا روٹ کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح پیس جائیں گرائنڈ اٹھا ہو جائے تھوڑے سین میں نمی ہوتی ہے تو پھر یہ گرائنڈ ٹھیک سے نہیں ہوتے ان کو میں نے ہلکی آنچ پر جو آیا تین سے چار منٹ میں نے اس کو روٹ کیا اس کے بعد ہم تین انڈے لیں گے یہ ہم نے تین انڈے لے لیے اور یہ ہم نے تھری انڈ فورت کپ جو ہم نے چینی لے لیے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ چینی بھی جائنا ملٹ ہو جائے آپ اس میں پورڈر شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے بیا بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون اور یہ کوکو پورڈر ہے یہ آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے میرے پاس یہ کم تھا تو میں نے ون ٹی بل سپون ڈالیا ہے آپ اس کو تقریباً فور ٹی بل سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ ہم میدہ نہیں لیں گے میدہ کی جگہ ہم گندم کٹا یوز کریں گے تاکہ بچوں کے یہ بہت ہیلتی کیک بنے یہ میں نے آٹت سارا چان لیا اور اس کو اچھی طرح جو ہے نا سارا مکس کر لینا تاکہ یہ سارا ایک جیسا ہو جائے چینی اور انڈو کے ساتھ مکس ہو جائے اب اس کے اندر جو ہے نا میں نے ڈرائی فروٹ سے نا وہ میں نے پیس لیا اور ان کو چان کے ڈالنا تاکہ اگر کوئی بھی اس میں موٹا ہے تو وہ نکل جائے اس کو ہم نے چان لیا اچھی طرح یہ دیکھیں جو بچ گیا وہ ہم سائٹ پہ کر دیں گے باقی جو پورٹر تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا یہ آئل آئل نہیں یوز کرنا اس میں میں نے بٹر لیا ہے اور ملٹ لیا ہے بٹر بھی لے سکتے ہوں دیسی گی میں نے دیسی گی یہاں پہ یوز کی ہے بٹر سے زیادہ سافٹ بنتا ہے میرے پاس بٹر آج تھا نہیں تو میں نے دیسی گی اس میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوڑ تھوڑا سا نگ کرم کر لیا یہ فریج میں پڑا ہوا تھا بہت زیادہ تھنڈا تھا ہلکا سا میں نے اس کو وارم کر لیا یہ دیکھیں ہمارے بیٹر ریڈی ہو گیا اس کو اچھی طرح مکسہ لیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ دے یہ جی اب ہم پہن لیں گے اور اس کو آئل لگا کے گریس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو کیک ہے اس کے اندر ساتھ نہ چپک جائے اس کو گریس کر لیا ہم نے یہ دیکھیں سارا اچھی طرح ہم نے آئل لگا لیا آئل لگانے کے بعد جو ہم نے بیٹر بنایا ہوئے اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور سارا اچھی طرح ڈالیں گے تاکہ ویسٹ بھی نہ ہو ہمارا سارا اچھی طرح بن جائے یہ دیکھیں ہم نے سارا اس میں ڈال لیا اب ہم اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ اندر جو ببلز ہیں یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ببلز ہیں وہ سارے ہتم ہو جائے یہ دیکھیں محفول کی ایک کیک کیا آپ کو دکھا نہیں سکی مجھے تھا کہ ویڈیو آنے مجھے تو میں وہ آف تھا کیمرہ جب میں نے کیک کو ادھر سے آف یہ پیس نکال لیا یہ اس کے اوپر نتیلا لگا دیا ہم نے اور چاکلٹ سیرپ اوپر لگا کے بچے کھا لیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہیلڈی ہوتا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیں اور بچوں کو کھلائیں جو ڈرائی فروٹ ڈالیں ان میں کوئی فرق نہیں ذائقے میں ہوگا اللہ حافظ